تو آپ نے بہت جگہ سے طرح طرح کے الگ الگ قسم کے ناشتے کیوں گے بھٹ آج میں آپ کو ایک ایسا ناشتہ دکھانے والا ہوں جو کہ ملتان کے اندر ملے گا ریواڑی محلے کے اندر ان کی ٹینڈر جوسی دار نہیں ہے کھانے کے لیے اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو آپ کو لڑائیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے لڑائی کر رہے ہیں اپنی جگہ نہ ملنے کے اوپر اور دے مار چھڑے چار لگا وایا ایک دوسرے کیسے ریواڑی محلے کے اندر رمضان کے اندر جگہ ملنا ایسے جیسے کہ سواب کا کام ہو اور جگہ نہ ملنے پر آپ کو یہ تک کرنا پڑ سکتے ہیں یہ بس بھائی کافی دیر سے کھا رہے ہیں بھی اٹھ جائیں گے یہیں کھا لیتے ہیں آخری نیوالہ ہے بھائی کا دیکھنا وہاں ایک بندہ پیٹا تھا دیکھنا وہاں ایک بندہ پیٹا تھا دیکھنا دیکھنا تو یار ماشیلے سے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم دوستوں کا پلین بند ہے کہ آج کی سہری ہم باہر سے کریں گے تو ہم پانچ دوست نکل جاتے ہیں ریواڑی محلہ ملتان کے اندر سہری کرنے کے لیے مگر جیسے ہم یہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو اتنا حجوم آپ کو گاڑیوں کا باہر ہی نظر آئے گا مگر جیسے آپ اندر کی طرف انٹر ہوگے تو آپ کو ایک الگ ہی دنیا نظر آئے گی اور جیسے آپ ریواڑی محلے کے اندر انٹر ہو جاؤ گے تو سب سے پہلے آپ کا جو مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بائک پہ ہیں تو آپ کو اپنی بائک ارجسٹ کرنی ہے اور بائک بھی ایسی جگہ ارجسٹ کرنی ہے کہ واپس اگر آپ ناشتہ کر کے آؤ تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کی واپس مل جائیں یعنی کہ بائک وغیرہ سہری کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کھانا کیا ہے دیکھنے کے تو آپ کو ملیں گے جوسی ٹینڈر روگن والے پائے نہاری اور چنے اور میسنی روٹی پراتے اور بہت ساری ورائٹیز آپ کو یہاں پر دیکھنے کے تو ملیں ریواڑی محلے کے اندر بہت زیادہ سپورٹس ہیں مگر سب سے زیادہ جو رش رہتا ہے وہ اس والے پوائنٹ کے اوپر رہتا ہے کیونکہ ان کی دو تین چیزیں ایسی ایتھنٹک ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ کمال ہے اور ان کے پاس عوام کا حجوم اس طرح رہتا ہے اور اگر آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ ریواڑی محلے کے اندر سیری کرنی ہے تو آپ نے آ جانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے لے لینی ہے نہاری پھر لینے ہے ان کے چنے اور سب سے خاص بات میں آپ کو ان کی بتا دوں ان کی چاٹی والی لسی اور مکھن بہت ہی زیادہ فیمس ہے یہ چاٹی والی لسی اور یہ مکھن اپنے کھانوں کے ساتھ دیتے ہیں کم از کم بیس روپے کی مکھن کی ٹکی ہوتی ہے اور ایک عدد لسی کا گلاس سو روپے کا ہوتا ہے جو کہ پانچ یا چھے پرسن ایزیلی کھا سکتے ہیں تو آپ کو یہ سارا کھانا کھانے کے لیے حاجی عرفان کے پاس آنا ہوگا اور آ کر کم از کم ڈھائی گھنٹے سروے کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنی سٹنگ ایریہ ڈھوننا ہے اگر آپ کو سٹنگ غنیمت کے ساتھ مل جائے تو آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے اور اچانک سے آپ کو جگہ ملی جائے اور آپ کا ایک دوست ایسا ہونا چاہیے جو جگہ پر اٹل ہو جائے اور کسی نہ کسی کی کرسی اٹھا کر بیٹھ لے بیشک اس کو پٹنا ہی کیوں نہ پڑے جنان پرسی کے بیچے لڑتے ہوئے ایک بار دوبارہ کھا تو یار بہت زیادہ حجوم ہوا ہے نہیں ساما جاری کچھ کم از کم ہمیں کسی گیر ہوگی ایک گھنٹے سے ہمیں ابھی شیٹنگ ملی ہے اور ابھی ہم شیٹنگ لے کے بیٹھے ہیں آرڈر دیئے کم از کم آرڈر آنے میں بھی بیس منٹ لگ جائیں گے اور ٹائم بچ چکے ہیں چار آپ دیکھ سکتے ہو چار بچ چکے ہیں اور صرف ختم ہونے میں ایک گھنٹہ رہ گیا ہے جس میں ہم نے کھانا بھی ہے پائے نیہاری چھنے وغیرہ کا ہم نے آرڈر دیئے ہیں ٹھیک ہے روٹی وغیرہ ہم نے آرڈر کر دیا ہے ہمارے آرڈر کو دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے پچھلے رمضان بھی سہری کی تھی اور اس رمضان بھی ہم سہری کر رہے ہیں تو جو حجوم ہے وہ یہاں پر اتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں آپ اندازہ نہیں لگا سارے آئیٹم پر رکھے ہیں چنے نیہاری پائے وغیرہ حجوم آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا لگا وہ ان لوگوں کے پاس بہت ہی زیادہ رشت ہوا ہے یہ پہر 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 پ اندر اور عوام کا حجوم اس قدر بڑا ہوا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو اور بندے پر بندہ چڑھا ہے پیوپل آر کریزی فور دیر ناشتہ بات کی جائے ان کے نام کی تو یار حاجی عرفان کی مشہور مشہور ہے ان کے پاس نا ان کے پاس ان کا جو مکھن ہے اس کی چاٹی والی لسی ہے اور شکر کا جو کمبو دیتے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بہت ہی زیادہ بنایا ہے اس کا پلیٹر آپ دیکھو کے تو آپ دیکھ کر خود حران ہو جاؤ کہ یار اتنے کم پیسو کے اندر اتنی لیوش قسم کی چیزیں ملتی ہیں تو دیر کس بات کی چلتے ہیں اپنے کھانے کی طرف یہ یہاں پر میسنی روٹیاں پراٹیاں پراثرہ لگ رہے ہیں آپ کے سامنے اور رشت بہت زیادہ ہے پسکم ڈیڑھ گھنٹہ لائن میں لگنے کے بعد آخر کار آپ کی ٹیبل پہ آپ کا کھانا آئی ہی گیا ہے تو اب آپ دیر کس بات کی تو اب آپ دیکھو ہم کھاتے کی سنداز ہیں اور ان کی جوسی دار نہاری اور پائے کتنے مزیدار لگتے ہیں کھاتے ہوئے جسٹ یہ فیل کریں اگر آپ ریواری محلے کے اندر وزٹ کرتے تو ایک آپ کو مزیدار سے کمبینیشن بتاتا ہوں تندوری پراثرے کو سب سے پہلے مکھن کے اندر لپیٹ رہے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا اچار رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے شکر والی پلیٹ کے اندر اس کو ایک دفعہ لگا کے آپ نے جسٹ بائی ٹرائی کرنی انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو فالو کر لیں